السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاکوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں تمام دکھ دور کرے جی آمین سم آمین آئے صبح صبح اگر ملکیں ناشتہ بنائیں تو مزہ ہی آتا ہے ورنہ سو کے اٹھے اور ایک بندہ کچھے میں کام کر رہا ہو تو تھوڑی سی بوریت ہوتی ہے ویسے صحیح ہے نا تھوڑی بہت بندہ کنکے شنکے لگائے کھانا بنائے یہ چنیں تیار ہو رہی ہیں ادھر ابھی مسالہ بنڑا ہے اور میں حلوہ بنائ رہی ہیں اس کے بعد ہم جو مارکیٹ والے وہ جو ہوتے ہیں نا کونسے ریڈی ہوت پر آتے وہ بنائیں گے یہ تھوڑے سے ناکس میں نے نکال لیتے ہیں سوزی میں بھول لوں گی لیکن اب مجھے لیدہ سے آئے میں تھوڑے سے بھولنے پڑیں گے بس ایک بار لیا پھنانے یہ دیکھیں گے اس میں میں کال لوں گی اب تھوڑے سے ہلکے سے روز یہ دیکھیں جی ہمارا ہو گیا ماشاءاللہ سے ناشتہ تیار اور ماویا بیٹھا ہے ناشتہ کرنے کے لیے کہ ماویا چیک کرو کیسا بنے یہ لو یہ آپ کو فلیٹ ہے اور ماویا کو میں ہلوہ ڈال کر دوں گی نمک ڈال دیا اس میں میں نے ٹکا مسالہ دو چمچ یوگر ڈال ہے دو چمچ کریم ڈالیا تھوڑی ہلوڈی ڈالیا لال میش ڈال لیا اور وہ زیدہ اور دنیا نہیں ڈالنا وہ تھوڑا تھوڑا ڈال دو تو یہ میں نے سارا کچھ ڈال دیا اب ان کو مکس کر کے پکاؤں گی پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالیا اس میں تھوڑا سا اور میں نے ادرک لسن کا پورڈر ڈال کے تو اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں جی انڈے میں نے کر لیا کاش میں نے کلر دینے کے لیے ایک چھوٹا ایک چھوٹی برید برید گاجر کر لیتی ہوں اس میں بڑا پیارا کلر آئے گا اور پھر جی گاجر کاش کرنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک اور مایونیز ڈال کے تو اس کو مکس کر کے میں بنا رہی ہوں ان کے سینڈویچ بنا رہی ہوں کلب سینڈویچ اور گاجر اس میں بہت اچھا کلر دیتی ہے ہلکا سا لائٹ سا اور ویسے بھی جو بچے یا بڑے گاجر نہیں کھاتے تو اس طرح وہ مکس ہو کے تو حاصل پر بچوں کو پتہ نہیں چلتا تو وہ کھا لیتے ہیں اور پھر جی یہ دیکھیں چکن بھی بہت پیارا بن چکا ہے اب اسے میں تھنڈا کروں گی تھنڈا کرنے کے بعد سینڈویچ میں ڈالوں گی اور کلب سینڈویچ بنا رہی ہوں جو کہ راستے میں حراب نہیں ہوں گے ویسے بھی کلب سینڈویچ بنا کے فریج میں رکھ دیں تو کافی دن چلے جاتے ہیں اور یہ حراب نہیں ہوتے اگر کھانا وغیرہ اور کوئی بنا کے دیں تو راستے میں ظاہر اور روٹی وغیرہ سوک جاتی ہے تو نہیں کھاتے جب بھی جرمنی جاتے ہیں میرے ہزبین تو راستہ بہت لمبا ہوتا ہے تو میں ان کو راستے کے لیے سینڈویچ بنا دیتی ہوں یہ والے ہی کلب سینڈویچ ہیں ہاں اور بات ہے کہ کبھی کچھ ڈال دیا سبزی کو ہی بدل بدل کے ڈال دی اور یہ ان کو چکن کو میں نے تھنڈا کر لی ہے اور سارے بریڈ کیونکہ میں تھوڑے زیادہ بنا رہی ہوں کہ مصدر سارے جا رہے ہیں میری مطلب فیملی مہمان جو آئے ہوئے تھے وہ سب جا رہے ہیں تو ساتھ میں میری ہسپینڈ اور میرا بیٹا بھی جا رہا ہے واپس تو اس لیے زیادہ بنا رہی ہوں تو سارے ایک دمی کونٹر پر آپ لائے لیں اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے مکسچر لگایا جو گاجر اور انڈے کا تھا انڈے آپ ویسے بھی گول گول کاٹ کے بھی رکھ سکتے ہو لیکن اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کھانے ہوتے ہیں تو تھوڑا گرے نہ تو اس لیے میں نے اس کو بنا دیا ہے اور چکن لگائی ہے ایک سائٹ پر اور اوپر میں نے یہ میونیز اور لگائی ہے دوسرے پیس کے اوپر اس کے اوپر میں ہاں اس میں اس کے اوپر میونیز لگا کے تو اس کے اوپر میں چکن رکھوں گی میونیز اور کیچپ تھوڑا تھوڑا لگا لیں بہت زیادہ نہیں لگائیں آپ اس کی کنارے اتار سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ ہو جاتے ہیں جب اس طرح سینڈویچ بنا کے اس کے اوپر وہ کور جب پلاسٹیک کا اوپر ریپ کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ نرم سے ہو جاتے ہیں بڑا مزا آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے مطلب صحیح لگ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے کیچپ بھی لگائی ہے تھوڑی تھوڑی کیچپ لگائی ہے کیچپ بہت زیادہ نہیں لگائیں چکن والے پیس کے اوپر مثل چکن کے اوپر وہ کیچپ والا پیس رکھ دیں اس طرح بہت ہی مزے دار سے سینڈویچ ہو گئے ہیں جی تیار اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور جو گاجر کا ہلکا ہلکا سا کلر ہے وہ بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارے بن گئے ہیں کارلی بوٹیاں نہیں نکال دے سکتی پورا سینڈویچ لے لو کتنی بری بات ہے آلیاں اچھا میں نکال دیکھوں اور یہ دیکھیں جی جرمنی والے آج جا رہے ہیں ہم واپس تیاری پکڑ لیا زیان جا رہے ہو زیان کدر جا رہے ہو گھر کہ کہیں اور جا رہے ہو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نئی نئی ہوا دی ہونے میں ہونے کا اللہ حافظ ہی لو کدھر پہنچیں آپ لوگ ہسٹریہ کے قریب اٹلی ہسٹریہ کے قریب آچھا آچھا ہسٹریہ کے کھول صحیح ہو گیا اور یہ دیکھیں جی مہمان ہمارے آج چلے گئے ہیں میری ہسپینٹ بھی گئے ہیں اور میرا بیٹا بھی گیا ہے اور میری بابی اس کے بچے بھائی سب چلے گئے ہیں آج یہ دو میرا بیٹا حسن بابا کے ساتھ چلا گیا ہے نا وہ بھی کیا گیسٹ بھی چلے گئے ہیں گیسٹ چلے گئے ہیں اور دیکھو کتنا سارا سناٹا ہو گیا ہے ہاں گیسٹ آپ پھر کسی دن آئیں گے اور اتنی حبوشی ہو گئی ہے نا بلیو کریں یہ انہوں نے ختم ہوئے ہیں ہاں گیسٹ کے گھر جائیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے انشاءاللہ اب یہ بچوں کو ہم نے کہا ہے کہ ہم بھی ان کے گھر جائیں گے اس لیے یہ ہیپی ہیں ورنہ انہیں جانے نہیں دے رہے تھے کیونکہ یہ آلیا نے اتنا زیادہ وہ فائٹنگ کرتا تھا نا بچوں کے ساتھ تو بڑا مزہ آتا تھا اس کو ہاں نا اور کیا کرتے تھے آپ ہاں سپائیڈر مین بنتا تھا ہاں سپائیڈر مین بنتا تھا ماویا اس سے کافی بڑا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کھیلتا تھا اس کو بہت مزہ آ رہا تھا یہ ہیپی تھے تو ماشاءاللہ مہمان تھے تو ان کی بڑی رومت تھی آہ میس کرو گیا آپ ان کو اور ہمارے یہ میٹرس بھی فارغ ہو گیا آج تو ہم نے ادھر رکھا ہے ابھی ان کو ساف کر کے تو انشاءاللہ کال ان کو ہم لوگ کنٹینے میں واپس ڈال دیں گے آ رہی ہوں چلیں جی آج کھولاگ یہیں پہ ہتم کرتی ہوں چینل کو پلیس سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا آپ کا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ